السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویڈیو ہے ایک چھوٹی سی مختصر سے ویڈیو ہے جس میں آپ کو صرف دکھانا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو ہمارا علاقہ ہمارا ایریا ہے اس ایریا میں جو ہے سردی کی شدت جنوری کے میں بوجھا دو جاتی ہے اور اس سردی کی شدت کی وجہ سے ہمارے لئے پرابلمی کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پر گیس نہیں ہے جس کو ایل پی جی بولتے ہیں وہ ایل پی جی ہمارے ایریا میں نہیں ہے تو ہم لوگ جو ہے اپنا سردیوں کے انتظام کس طرح کرتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارا جو روم ہے جو روم ہم سردیوں کے لئے بناتے ہیں یا بنائے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں ہم لوگ پراپر صرف و صرف آگ جلاتے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ بھی صرف بیٹھتے ہیں باقی کھانے پکانے والا کام جو ہے وہاں پر نہیں ہوتا کھانے پکانے والا کام جو ہے وہ ہمارے کچن میں ہوتا ہے کچن جو ہے وہ الگ ہے اس کے لئے الگ ویڈیو میں انشاءاللہ بناوں گا اور جو کچن میں نے بنایا تھا اس کی پکچرز میرے پاس پڑھنی ہیں تو اس کے لئے الگ ویڈیو بنانی ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے لیکن وہ بعد میں پہلے یہ ہے کہ آپ کو شیئر یہ کرنا ہے کہ جو روم ہم نے بنایا ہے وہاں پر ہم نے آگ کیسے جلانی ہے کیسے جلانی ہے کیسے کیا ہم لوگ کیسے وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے جو آگ ہے جو روم ہے وہ کیسے ہم لوگ نے بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں اس وقت موسم جو ہے آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو ہے موسم بلکل بہترین بہت زبادست موسم ہے تو اس سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے چوٹی پہ اس وقت تھوڑی بہت برفباری پیچھے تھوڑا سا ابھی نظر نہیں آ رہی تو جو برف تھی وہ ابھی ہو چکی ہے تو یہ کرتے کراتے یہ جب جنوری کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ برف جو ہے یہ ہمارے ایریا میں ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا جو ایریا ہے اس ایریا میں پھر برف ہوتی ہے تو اس برف کی وجہ سے یہاں پر سردی کے شیدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ نے پراپر جنتظام کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکنے جو ہم لوگ کاٹتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں تو چینے جی چلتے ہیں آپ کو جو ہے آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف یہ دکھائیں گے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو صرف یہ دکھائیں گے کہ ہم لوگوں نے سردیوں کا انتظام کس طرح کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم لوگ سردیوں کا پراپر انتظام کرتے ہیں تو چینے جی اپنے کانٹینٹ کی طرف اور اپنے مقصد طرف بڑھتے ہیں تو یہ ارزا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہیں گھٹکے اس کو ہم لوگ گھٹکے بولتے ہیں اپنی زبان میں ٹھیک ہے تو یہ جو گھٹکے ہیں اس کو ہم لوگ جلاتے ہیں اس ڈرم کے اندر انگیٹھی بولتے ہیں اس کو ڈرم بھی بولتے ہیں سٹوپ بھی بولتے ہیں اس کو تو وہ جو سٹوپ ہے سٹوپ کے اندر ہم لوگوں نے یہ گھٹکے جلاتے ہیں تو آپ کو چلنے جی یہ دکھاتے ہیں یہ گھٹکے اس کا سائز کیا ہوتا ہے دیکھیں جی میکسیمم سائز اس کا یہ ایسے رکھیں اور دیکھیں اس کا میکسیمم سائز یہ ایک فٹ ایک فٹ کے تقریبا لگ بگ ہوگا تو جتنے بھی گھٹکے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو اس کے اندر پھٹی پڑی ہوئی باقی جتنے بھی گھٹکے ہیں یہ سب کا سائز ایک فٹ سے کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو ہے تنجھے کیپسٹی اتنی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر یہ گھٹکے وغیرہ ڈال کے ہم لوگ جلا سکتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں آپ کو جو ہے وہ روم دکھاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے آگے جلاتے ہیں اور ہم لوگ سردے میں یعنی کہ موسٹی جو وقت ہے میں اپنے اگام کے لئے جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو جتنا بھی وقت ہے ہم وہاں پر اسی جو روم موسٹی جو اتنا وقت ہوتا ہے میں اسی روم میں گزارتا ہوں تو چلیں جی آپ کو وہاں روم میں دکھاتے ہیں اور اس دعویں کہاں سے نکلتا ہے وہ بھی آپ کو سب دیکھا یہ دیکھیں یہاں سے اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے کیونکہ میں نے یہ سیمنٹ لگایا تھا ابھی ابھی ایک دو دن پہلے لگایا تھا تو کپڑا ڈالا اس کے اوپر میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ اس کی اچھے سے ترائی ہو جائے تو اس لئے اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا باقی یہ کنکریٹ ہے پائپ اوپر سے نکلا ہوئے اور یہ لیجی تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے لگایا ہوئے اس کو ہم لوگ انگیٹھی بولتے ہیں ڈرم بھی ہم لوگ بولتے ہیں اور یہ ایک صندوق سے رکھا ہوئے یہاں پہ ہم لوگوں نے اور اس کے اوپر سے میں یہ ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر آگ اس سے جل رہے گی اور یہ جو آگ ہے یہاں پر ہم لوگ آگ جلاتے ہیں اس کے اندر جو گھٹکے ڈالتے ہیں جو میں نے آپ کو دیکھایا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ سیدھا جو ہے یہاں سے چھت اور چھت سے اوپر یہ باہر نکلتا ہے جو دعاں ہیں وہ دعاں یہاں سے اس جگہ سے جو ہے جو دعاں ہیں یہ اس پائپ سے سیدھا باہر نکلتا ہے تو یہ انتظام سردیوں کے لئے ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں یہاں پر سائٹ ہم لوگ بیٹھتے ہیں ان جگہوں پر اور جو سردی کا پروپر انتظام ہے یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے دعاں پر ہم لوگوں نے لگایا ہوئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز یہ شیٹ لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے روم اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اوپر یہ چھت کا کام کیا ہوئے یہ سارا لگڑی کا کام کیا ہوئے اور یہ جو کھڑکیاں ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے لگایا ہے پلاسٹک یہ ہم لوگوں نے یہاں پر پلاسٹک لگایا ہوتی ہے اس لیے کہ باہر سے کسی قسم کا جو جو سردی ہے یا تھنڈ ہے یا کسی قسم سردی دشاندر نہ آسکے روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ گرم رہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے روم ہم لوگوں نے صرف بیٹھنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں صرف اصر ہم لوگ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اس زیادہ پہ اور اس زیادہ پہ بیٹھ کے ہم لوگ اپنا جو ہے کھانا وغیر بھی ہم لوگ یہاں پہ ایک سائیٹو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو یہ ارضہ یہ جو ہے آج کی ویڈیو جو تھی یہ صرف اصرہ کو دکھانا یہ تھا کہ ہمارے جو یہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پر بہتباری زیادہ ہوتی ہے تو کم از کم جنوری کے مہینے میں یہاں پہ ایک فٹ ایٹھ فٹ اور دو فٹ تک ورف پڑتی ہے جس کی ویسے ہماری جو ہے یہاں پر سردی کا جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سردی کی شدت کی ویسے ہم لوگوں نے اپنے پرابر انتظامات کیا ہوتے ہیں وہ انتظامات آپ کو دکھا رہے تھے کہ سردیوں میں جو باہر سے لوگ آت ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں وہ ان کے پاس تو کم سا ٹائم ہوتا ہے ایک دن دو دن وہ یہاں آتے ہیں تھوڑا سا آفننگ کیوں واپس چلے گے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے یہاں زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اس ویسے ہم لوگوں نے یہاں پر پرابر انتظام ہمیں کرنا بہتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کے میری آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے لگے بلک آئے ایکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے دیجئے اسیم شاہ کا اجازہ بہت طرح پیار اللہ حافظ